پہلا تواریخ تیرمہ باب اور دعود نے ان سرداروں سے جو ہزار ہزار اور سو سو پر تھے یعنی ہر ایک سر لشکر سے سلالی اور دعود نے اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا کہ اگر تم کو اچھا لگے اور خداوند ہمارے خدا کی مرضی ہو تو آؤ ہم ہر جگہ اسرائیل کے سارے ملک میں اپنے باقی بھائیوں کو جن کے ساتھ کاہن اور لاوی بھی اپنے نواہی دار شہروں میں رہتے ہیں کہلا بھیجیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ جمع ہوں اور ہم اپنے خدا کا صندوق پھر اپنے پاس لے آئیں کیونکہ ہم ساؤل کے ایام میں اس کے طالب نہ ہوئے تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ہم ایسا ہی کریں گے کیونکہ یہ بات سب لوگوں کی نگاہ میں ٹھیک تھی تب دعود نے مصر کی ندی سہور سے ہمات کے مدخل تک کے سارے اسرائیل کو جمع کیا تاکہ خدا کے صندوق کو کریتے یریم سے لے آئیں اور دعود اور سارا اسرائیل بالا کو یعنی کرتے یریم کو جو یہودہ میں ہے گئے تاکہ خدا کے صندوق کو وہاں سے لے آئیں جو کروبیوں پر بیٹھنے والا خداوند ہے اور اس نام سے پکارا جاتا ہے اور وہ خدا کے صندوق کو ایک نئی گاڑی پر رکھ کر ابھی نداب کے گھر سے باہر نکال لائے اور اوزہ اور اخیو گاڑی کو ہانک رہے تھے اور دعود اور سارا اسرائیل خدا کے آگے بڑے زور سے گیت گاتے اور بربت اور ستار اور دف اور جھانچ اور تر ہی بجاتے چلے آتے تھے اور جب وہ قیدون کے کھلیان پر پہنچے تو اوزہ نے صندوق کے تھامنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی تب خداوند کا کہہر اوزہ پر بڑھکا اور اس نے اس کو مار ڈالا اس لیے کہ اس نے اپنا ہاتھ صندوق پر بڑھایا تھا اور وہ وہیں خدا کے حضور مر گیا تب دعود اداس ہوا اس لیے کہ خداوند اوزہ پر ٹوٹ پڑا اور اس نے اس مقام کا نام پر سے اوزہ رکھا جو آج تک ہے اور دعود اس دن خدا سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ میں خدا کے صندوق کو اپنے ہاں کیوں کر لاؤں سو دعود صندوق کو اپنے ہاں دعود کے شہر میں نہ لیا بلکہ اسے باہر ہی باہر جاتی عبید عدوم کے گھر میں لے گیا سو خدا کا صندوق عبید عدوم کے گھرانے کے ساتھ اس کے گھر میں تین مہینے تک رہا اور خداوند نے عبید عدوم کے گھر اور اس کی سب چیزوں کو برکت دی